اسلام علیکم فرینڈز آج میں ایک چھوٹی سی فکٹری ہے اسی میں میں موجود ہوں بیسکلی یہ ہے جپس اور سیلنگ کی فکٹری ہے تو میرا ساتھ اس کا کاریگر بھی میرے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ اس سے ہم انشاءاللہ رنمائی لیں گے کہ اگر کوئی بند ایک کمرہ بنا رہے ہیں یا تین کمرہ بنا رہے ہیں یا پانچ مرنے کا گھر بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بندہ اسی میں پورے گھر میں سیلنگ یا جپس کا کام کرنا چاہے تو اس پہ ایٹوزٹ تک کتنا خرچہ آ سکتا ہے اصل میں فرینڈز آگر کوئی بندہ سیلنگ کا کام کر رہا ہے تو سیلنگ میں تین سٹپس ہوتے ہیں پہلے نمبر پر سیمپل سیلنگ ہوتا ہے دوسر نمبر پر آتا ہے اس کا کلر رنگ وغیرہ دوسر نمبر پر آتا ہے اس میں لائٹنگ وغیرہ الیکٹر کے بیجھلے کا کام تو مزید ان سے انشاءاللہ جانے کی کوشش کرتے ہیں سانجید بھائی اسلام علیکم اچھا اگر ایک کامرہ ہے پر ایکزمپل آپ سے پوچھتے ہیں سپوس ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک کامرہ ہے چودہ چودہ اس کا سائز ہے چودہ پوٹ چودہ چودہ پوٹ لمبے اس کا سائز ہے تو اس پہ بیجھلی اس کے سامنے بارام داری نہیں بارام داری بار کریں گے تو اس کا بیجھلی اور رنگ کے علاوہ آپ اس کا کتنا چارج کرتے ہیں تو ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے پوٹواری پر تقریباً ساٹھ سے لے کر اپٹو سیونٹی ایٹی پوٹ اس پہ آتا ہے چارج کرتے ہیں اور جو بندہ چھت سے سیلنگ نیچے کرتا ہے زیادہ نیچے اس پہ ہر چھتے زیادہ آتا ہے ساشت بھائی کا مطلب یہ ہے کہ کامرہ کا چھت ہوتا ہے تو سیلنگ تو لازمی بات ہے کہ یہ لوگ چھت سے یہ فاصلہ رکھتے ہیں تو چھت اور جپس یہ سیلنگ کا جو درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا فاصلہ زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا اتنا اس پہ میٹریلز زیادہ لے گے گا تو لازمی بات ہے اس پہ خرچہ اتنا ہی زیادہ لگتا ہے عموماً جو یہ لگ سیلنگ لگاتے ہیں چٹ کے نیچے تو یہ اس کا جو چٹ اور سیلنگ کا جو فاصلہ ہوتے ہیں وہ دس انچ کا ہوتا ہے نارمل دس انچ کا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں ہم مجھے توڑا اس کی جو یہ سیلنگ کا جو فاصلہ یہ زیادہ رکھنا ہے دس انچ سے زیادہ رکھنا ہے بار انچ یا پاندر انچ تو اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے اس طرح ہے نا ساجد بھائی بلکل اس طرح ہے اچھا تو چودہ بھائی چودہ کا ٹوٹل کمرے کا خرچہ آپ کا کتنا سکتا ہے چودہ بھائی چودہ اس پہ تقریباً خرچ آتا ہے پاندرہ آزار سے لے کر سوڑہ سترہ اٹھارہ آزار پہ اس پہ خرچات آتا ہے پاندرہ آزار سے لے کر سترہ سوڑہ آزار تک منمیم ایکس پہ خرچ آ سکتا ہے صرف سیلنگ کے اور لائٹنگبھی لازمی ہے اور اس میں کلر بھی لازمی structر ہے کیونکہ یہ دو جیسے نہیں ہوگی پھر مزا نہیں آئے گا تو اگر اس پی کلر کے بھی خرچہ ڈال لے اور بیج لی کبھی تو پھر پوچھتے ہے کہ پھر اس میں کتنا خرچہ آ سکتا ہے اس نے اس پہ تقریباً سیلنگ پہ اور لائٹنگ پہ اور سجا و رنگ ہوگا پہ اگر ہم اس پر ست رہے ہیں کہ اگر ہم اس پر ست رہزار تو یہ سیمپل سیویگ کا خرچہ ہو گیا اگر ہم اس پر بیلے کا خرچ بھی ڈال لے اوپر اس کا کلر وغیرہ پینڈ وغیرہ کا خرچ بھی ڈال لے ہے تو اس کا خرچہ ستر ہزار سے اوپر ہو گیا اٹھائیس ہزار سے لے کر تیز بتیز ہزار تک اس کا ایک کمرے کا خرچہ آ سکتا ہے فرنڈز ابھی ساجد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سیلنگ میں اور جس میں جبس میں جو ڈیزائن ہوتے ہیں آیا خرچہ سب کا سیم ہے یا ڈیزائن ڈیزائن کا خرچے کا فرق ہے ان سے پوچھتے ہیں نائی بھائی یہ دیپین کا کرتا ہے ڈیزائن کے جو سا جو لوگ سارا ڈیزائن پسند کرتا ہے سیمپل سیمپل وہ اس پر خرچہ کام آتا ہے تقریباً ساٹھ پین ساٹھ اوپے پوٹ آتا ہے اور جو لوگ پیچیدہ سخت ڈیزائن پسند کرتا ہے اس پر تقریباً اسی نکبے سو پہ خرچہ زیادہ آتا ہے ساچید بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو خرچہ ہے یہ ڈیزائن پسند کرتا ہے عام طور پر ہم جو گروہ میں ڈیزائن بناتے ہیں ہم اس کا ساٹھ روپے پیچ ساٹھ روپے فی پوٹ چارج کرتے ہیں لیکن اس میں ایسی ڈیزائن میں جو پیچیدہ ہے اور تھوڑے سخت ہے تو لازمی بات ہے وہ ٹائم بھی زیادہ لیتے ہیں تو ہم اس کا تقریباً ڈیزائن بھی زیادہ لیتا ہے تو ہم اس کا ستر روپے سے لے کر اسی پچسی نبے سو روپے تک بھی چارج کرتے ہیں لیکن یہ رنگ اور بجھنے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں یہ صرف سینک میں خرچیں بتا رہا ہے ایک اور بات ہم ساچید بھائی سے پوچھتے ہیں اکثر آپ لوگ کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اگر ایک آدمی پانچ مرلے ہے یا چار مرلے کا گھر بنا رہے یا چی مرلے کا گھر بنا رہے اس میں تین بیل روم ہے اور برامدہ ہے یعنی جتنا سائز کمروں کا ہے اتنا سائز برامدہ سامنے برامدہ کا بھی ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا ایک کمرے کا سائز ہے چودہ چودہ پوٹ یعنی چودہ پوٹ لمبائی اور چودہ پوٹ چوڑائی تو اس کے سامنے برامدہ بھی سیم اسی سائز کا ہے ساجد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس پر جپس کا کمروں کا سمیت برامدہ کا لیکن اس میں کچھن بات روم نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس میں سیلنگ کا ان کا خرچہ ساتھ میں اس کا رنگ بھی آپ خرچے لے لے اس میں بجلی کا بھی خرچے لے لائٹنگ بھی خرچے لے لے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پر ٹوٹال کتنا خرچ آ سکتے ہیں ساجد بھائی اس پر خرچہ تقریباً نگدہ ہزار سے لے کر چوران چیان میں اٹھان میں ہزار پہ آدھا ہے سب تین کمروں پہ آور برامدہ بھی اسی سائز کا ہے تقریباً اسی کا بھی چیان میں ہزار روپے آس پہ آدھا ہے برامدہ بھائی ٹھیک اچھا ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ تین کمروں کا خرچہ آ سکتا ہے لائٹنگ اور لے رہے پورا سمیت خرچہ تقریباً جین میں ہزار روپیاں اس کے ساتھ برامدہ بھی اسی طرح خرچہ لے لے تقریباً جین میں ہزار روپیاں آپ یہ دون اپنے آپ لوگ پلس کر لے کہ پھر کتنا خرچہ سکتا ہے برامدہ پلس تین روم